پاکستان کے دارالکومت سے بیس بائیس کلومیٹر مشرقی جانی بے گاؤں جس کا نام پنڈ ملکا ہے اس گاؤں میں بہت سی قومیں عباد ہیں جن میں نگیار آجپوت، ملک، بٹی، چودری، صدار، مغل، قاضی، تھوٹھار آجپوت اور دروگا وغیرہ شامل ہیں دارالکومت سے پنڈ ملکا کی طرف جائیں تو اسلام آباد ہائی وے سے پانچ سے چھ راستے پنڈ ملکا کی جانیب جاتی ہیں جن میں مہن راستہ کوٹا ازال پتن روڈ ہے راستے میں سیالہ کے مقام پر فارٹک کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے جو تقریباً باندی رہتی ہے بہت سے دوار میں پھارٹک پارا اور ایڈ بریج کا منصوبہ بنا لیکن کچھ لوگوں کے مفادات کی خاطر پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکا واضح رہے کوٹا ازال پتن کچمیر کی اتمام ٹرانسپورٹ اسی راستے سے ہو کر گزرتی ہے پھارٹک کو کراس کریں تو کچھ فاصلہ تیہ کرنے کے بعد چکیاں بزار سے لنک روڈ پنڈ ملکا کی طرف جاتی ہے چکیاں سے پھینٹ ملکا کا فاصلہ تین کلو میٹر ہے چکیاں سے پھینٹ کھپپوٹ تین ک�понین چکیاں سے پھینٹ کrique چکاں سے پھینٹ کچھ Chrome چکیاں سے پھینٹ کھپps کریں موسیقی تقریباً بارہ ہزار کنال پر پھیلا ہوا آٹھ ہزار افراد کا یہ گاؤں جس میں چشمیں جرنیں دلاتے سبس کے اور لوگوں کے مسکراتے چیرے ہر آنے والے کو کشندید کہتے ہیں خوبصورت اور دلیل لوگوں کا یہ علاقہ اپنی آغوش میں محفوظ شہید نشانیہ در سمید سترہ شدہ کو چلائے ہوئے دنیا کو یہ باور کرا رہا ہے کہ خطہ پٹوار کو ملک و قوم کی عزت اور سالمیت کی اس قدر عزیز ہے محفوظ شہید جرت اور بادری کی وہ علامت ہیں کہ جس نے کتر کی جنگ میں زخمی ہونے اور اپنی گام نکارہ ہو جانے کے باوجود دشمن کے موچے میں گز کر دشمن کو گلے سے دبوجھ کر موت کے گاٹ اتارا محفوظ خود بھی زخموں کتاب نہ لاتے ہوئے شہید ہوگئے لیکن شادت کے بعد بھی محفوظ کے ہاتھ دشمن کی گردن کو دبوجھے ہوئے تھے دشمن کا گلہ چھڑانے والے آج بھی محفوظ کی جرت کے گواہ ہیں دشمن کے یہ الفاظ کہ اگر محفوظ شہید انین آرمی کا جوان ہوتا تو ہم انین آرمی کے سب سے اعلیٰ فوجی ذات سے نواز تھے آج بھی محفوظ شہید کے مزار پر نقش ہیں اگر محفوظ شہید اگر ملکہ میں بہت سے لوگ فوج میں آج بھی ملکی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں کروباری لوگ اور سیاسی شخصیات بھی عباد ہیں اس کے علاوہ بہت سے لوگ کھیتی باری دکانداری پرابٹی کا کروبار گاڑیوں کا لیندین بھی کرتے ہیں تقریباً چار سے پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر ایک جنورسٹی ہے اس کے علاوہ کچھ سرکاری اور پرائیویٹ سکولز بچوں کو تعلیم کے زہور سے آراستہ کر رہے ہیں جن میں سے ایک سکول محفوظ شہید نشان حیدر کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہر سال محفوظ شہید ویل فیر فنڈیشن کے زیر اتمام مختلف کھیلوں کا انکات کیا جاتا ہے جن میں ٹیموں کے ناموں کو ملک کے مختلف شہدہ کے ناموں سے منصوب کیا جاتا ہے اس علاقے میں کچھ جگہیں علیاء اللہ سے منصوب شدہ ہیں جن میں دربار سائن اکبر سرکار بیٹرک امام بری سرکار شہید بابا اور مائی صاحبہ پاک دامن کا مزار بھی شامل ہیں اصلوں کی کٹائی کے بعد میروں ٹھیلوں کا موسمان پہنچتا ہے اور لوگ تھکندور کرنے کے لیے کبڑی اور بیل دوڑ جیسے مشاغل سے لطف اندوز ہوتے ہیں ان ملکان سے سات کلومیٹر کی دوری پر قلعہ اکھر والا جو ماضی میں جاؤ جلال کی علامت تھا بعد قسمتی سے آئی ڈاکمور اشتیاری مجرمین کا مسکن ہے حکومت کو چاہیے کہ ایسے تاریخی مقامات پر توجہ دے گار محفوظ بنائے مزید ایسی انفرمیٹیو اور دلکش ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا فیس بک پیج جوزی راجہ اور یوٹیوب چینل جوزی راجہ لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے